تو ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو تو بھائی یہ ویڈیو ہے آج ایم ایس دھونی کے بارے میں بہندر سنگھ دھونی انڈیا کا ایک ایسا نام ایک ایسا ستارہ جس نے انڈین ٹیم کو ایک نئی بلندیوں کی طرف لے کے گئے ایزا پاکستانی جو کیپٹن کول یا کیپٹن جس کو ہم کہیں نا کہ کیپٹن کی جو ایک ایمیج ہوتی ہے تو پاکستانیوں کے دماغ میں پوری دنیا میں میں کہوں گا کرکٹ کے جہاں جہاں فیانز ہیں وہ ایم ایس دھونی کو کیپٹن سی کے لسٹ میں بہت اوپر رکھتے ہیں اور ایسا پاکستانی میں کیپٹن سی کے اندر ایم ایس دھونی کو بیسٹ کیپٹن پور کرکٹ پانتا ہوں کہ بھائی کیا ہی ان کے لیے ان کی جو پرفارمنسز ہیں انڈیا کے لیے آپ اس کو سٹارٹ کر لیں 2017 ڈھونی ورلڈ کپس سب کو یاد ہوگا ایم ایس دھونی نے اس کے اندر کیا ہی پرفارمنس کی تھی اور ایم ایسka نے وہ ورلڈ کپ انڈیا کو جتوائی اس کے بعد ہم بات کر لیں اگلے ورلڈ کپ کی تو بھائی ایم ایس دھونی ہیس نے دوزر گیانہ والہ ورلڈ کپ بھی جتوائیا تو بھائی صاحب ایم ایس دھونی جتوائی تو ایم ایس ونی نے آئی سی سی کے ٹروی مجھا کو جتوائی ڈھونی مووی میں کہتا ہوں جو انڈین سنیما بنی ہے ان میں سے ایک آئے گی کیونکہ اس کے اندر سوچانتنگ راجپوت کی ایکٹنگ ایمازونی کو پٹریل اور ایمازونی کی سٹوری اس بندے نے اپنی زندگی میں کیا کیا سٹرگلز دیکھی ہیں آپ دیکھیں اس بندے کا سٹارٹ ہی آپ دیکھ لیں تو مطلب ایسا فوٹبول کے ٹیم کے اندر سلیکٹ ہوا کرکٹ کے اندر ان کو لے کے آنے والے ان کے کوچ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ریلوے کے اندر جوب لگی اگر تو وہ اس دن جوب نہ چھوڑتے جوب چھوڑ کے اپنی کرکٹ کریئر کو پرسیو نہ کرتے تو انڈیا کو اتنی بڑی کامیابی اور اتنا بڑا کیاپٹر نہیں ملنا تھا سو ایمازونی لائف کے اندر بہت سی اپنے چیزیں تھے کی پرسنل لائف کے اندر انہوں نے اپنی اپنے لف لف اس لائف کو کھویا اس کے علاوہ مطلب ایمازونی یہ ہے اس بین جس کو آپ فولو کر سکتے اور ان کی زندگی سے آپ انسپیریشن لے سکتے ہو بھائی ابھی بھی آگے کی لائف ان کی کافی پڑھی ہے ہم لوگوں کو ہو سکتا کہیں اور بھی نظر آئیں بھٹ جتنی ان کی کرکٹ چندر کونٹریبیوشن ہے اس کو ساری دنیا مانے گی کہ بھائی کرکٹ کے اندر بہت بڑا نام رہا ہے ایمازونی سب کہتے ہیں تھالا فورا ریزن تھالا فورا ریزن تھالا ایمازونی نے انڈیا کے لیے بہت سی ایسی تف سیٹویشن تھی جہاں پہ انڈیا فسا ہوا تھا وہاں سے ایمازونی نے انڈیا ٹیم کو نکالا ہے اور ہمیشہ انڈیا ٹیم کو ایک بھروسہ دلوایا ہے کہ ایمازونی پڑھیں ایمازونی آنکہ کرلے گا ایمازونی ہماری ٹیم کو بچا لے گا یہ جو ایک سپورٹ ہے ایمازونی کہتے ہیں وکڑ کے پیچھے سے میک بلدے رہا تھا بھائی فاسٹسٹ آپ اگر آپ وکڑ کیپنگ بھی کھڑے ہو تو آپ فاسٹس ریسپونس ٹائم ہے آپ کا یار ایمازونی یہ تھے وہ تو یہ ہو سکتا کہ جو ہم نے ابھی ایسی اس کے پرسے آرسی بی کا میک دیکھا آج وہ سکتا ہوں ان کا آخری میچ ہو جو کہ ہم لوگوں نے اس طرح اتنے کراؤٹ میں دیکھا اور آج بینگلیوڑوں کے سٹیڈیوم کے اندر چنہی کا کراؤٹ تھا جسٹ فور ایمازونی کیونکہ ایمازونی کو لائیو دیکھنا کھیلتے ہوئے پاکستانیوں کے لیے میرے لیے ہم لوگوں کے لیے رہ گیا بٹ جو ہم نے ٹی وی کے اوپر دیکھا 50 کروڑ کی وچنگ ایمازونی ورسیز آرسی بھی کے میچ کے لیے ارسی اس کے یہاں سے کوالیفائی تو نہیں کر پائی بٹ ایمازونی نے بہت سے لوگوں کے دل جیتے ہیں جو کہ ان کو ایسا گریٹ کیاپٹن ساری جندگی یاد رکھیں گے ایمازونی کے لیے ایک فیرول تھا میرے صاحب سے ایسا بھی نہیں آپ نے کسی کا دیکھا ہوگا انڈین ٹیم کی بہت بڑی سپورٹ رہے ہیں ایمازونی سو آئی بیش ہم بیش ٹف لگ فوری سیوٹر لائف اہیڈ اور ایمازونی کو ایک سلیوٹ ایسا پاکستانی فین میں دینا چاہوں گا کہ بھائی کرکٹ کے لیے جو کونٹریبیوشن رہی ہیں وہ کوئی نہیں بول سکتا اور ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے ایمازونی کا نام ہمیشہ سنہرے حرفوں کے ساتھ لکھا رہے گا تو تھالہ